اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایرابک ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے لک وائز بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے نا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے مائنڈ بلوئنگ بہت ہی امیزنگ اور اس کا جو نام ہے نا بہت ہی پیارا نام ہے اور اپنے نام ہی کی طرح گرڈش بھی بہت پیاری ہے تو اس کا نام ہے محلہ بیا بنانا کافی آسان ہے نہائیت ہی سیمپل سی ریسپی ہے تو میں نے سوچا کی کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں کیونکہ جب میں نے اسے ٹرائی کیا نا تو مجھے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب لگا بہت ہی امیزنگ کیونکہ یہ بلکل کریمی اس کا ٹکچر آتا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت ہے اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ ہے تو آپ لوگ بھی سیمپل سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا تو آئیے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک لیٹر فل فیٹ کریم ملک اور یہ اُبلا ہوا دودھ ہے اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ شوگر اور ہاف کپ لے لیں گے کون فلور تو شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو انہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی میں ہمیں لینا ہاف کپ کریم تو آپ چاہے تو فریش کریم کا یہاں پر یوز کر سکتے ہیں چاہے تو دودھ کی بلائی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے نے دودھ کی بلائی کا یوز کیا ہے اب اسے بھی دودھ میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ان سارے چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل لنس فری کیونکہ دودھ میں ہم نے ایٹ کیا کون فلور اور اگر کون فلور اچھے سے مکس نہیں ہوگا اور اس سے پہلے ہم فلیم کو آن کر دیں گے تو اس میں گاٹھے بن جائیں گے اس کی جو اس موٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی تو مکشر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب جو ہم فلیم کو آن کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہی ہمیں کوک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں گے جو اب ہمیں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون روز وارٹر اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ اسکپ نہیں کریے گا ضرور سے ایٹ کریے گا اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میرا جو پوٹ ہے نا کافی چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا بڑا پوٹ لیجئے گا تاکہ آسانی سی سے کوک کر سکے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر میں لگاتار چھلاتے ہوئے اسے کوک کر رہی ہوں اور اس کی کنسسٹنسی کاسی ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکچر ہے نا ہمیں کریمی رکھنا ہے تو دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ہمیں جو ہنے اس کا ٹیکچر رکھنا ہے اس سے زیادہ ٹیک نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اسی جمانہ نا اس کی پیسز نہیں کٹنی ہے بلکہ اس کا جو ٹیکچر ہے بہت ہی کریمی جیس طرح سے ہم کھیر وغیرہ بناتے ہیں ویسا اس کا ٹیکچر رکھنا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے مولڈ کو پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا ہلکا سگھی لگا کر اب اس میں سارے مکشر کو جو ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے نا آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہی ہمیں رکھنا ہے اس سے زیادہ ٹھیک آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکچر ہے نا وہ ہمیں کریمی بنانا ہے تو جب تک اس میں سٹیم آ رہی ہے تب تک ہم اسے فریج میں نہیں رکھیں گے باہر ہی رکھیں گے اور جیسے ہی سٹیم آنی بند ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کوئی سٹیم نہیں یعنی یہ روم ٹمپریچر پر آ چکی ہے تو اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تو میں یہاں پر اسے جو ہنے دس سے پندرے منٹ ہی فریج میں رکھوں گے کیونکہ ٹائم نہیں میرے پاس ہے اب لے لیں گے ایک کپ سے تھوڑی سی کم شکر اور جتنی شکر لیں گے اتنا ہی ہمیں پانی لینا یعنی یہ کپ سے تھوڑا سا کم پانی بھی لے لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون کون فلور اور ہاف ٹی اسپون لے لیں گے ریڈ فوٹ کلر تو یہاں پر میں نے لیکوڈ فوٹ کلر کا یوز کیا ہے لیکن آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور کا یوز کیا ہے تو جب تک کون فلور اچھے سے میکس نہ ہو جائے فلیم کو آن نہیں کرنا ورنہ اس میں جو ہے گانٹھے بن جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں ہمارا میکشر بلکل لے لیڈی ہے تو اب ہم اسے جو ہے نے کوک کریں گے تو شروع میں آپ فلیم کو ہائے رکھئے گا کیونکہ اگر شروع میں ہی لو کر دیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا لیکن جیسے اس میں اوبال آنا شروع ہوگا اس اسٹیج پہ جو ہے نے ہمیں فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر بہت آرام سے ہمیں اسے جو ہے نے کوک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ رہیں گے یہ اوبال آنا شروع ہو گیا بہت اچھے سے اوبال آ رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے فلیم کو جو ہے بلکل لو کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے فلیم کو جو ہے بلکل لو کر دیا اب ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو کانسسٹینسی ہے نے وہ ہنی جیسی ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہنی جیسی اس کی کانسسٹینسی آ چکی ہے تو نہ تو اس سے زیادہ پکائیے گا اور نہ ہی اس سے کم یہ بلکل پوفیکٹ کانسسٹینسی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو شہد کی جو کانسسٹینسی ہوتی ہے ویسی ہے اب کیا کرنا ہے کہ فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے جو ہنے چلاتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں تھنڈا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے اسے جو ہے گلاس میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور دوسری سیٹ جو ہماری پوڈنگ ہے وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو میں تھوڑا سا اسے اور تھنڈا کر رہی ہوں اب اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں پور کر دینا ہے تو کوئی بھی چمچ وغیرہ لگا لیں نیچے تاکہ اس میں جو ہول نہ ہو جو فرسٹ لیئر ہے اور اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ریسپی جو ہے بے حد آسان ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو دیکھ کر بھی لگی ہوگی کہ بہت ہی سیمپل ہے لیکن جتنی یہ خوبصورت لگ رہی ہیں اتنی ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو اب اسے اچھے سے جو ہے نا ہم بھرابر کر دیں گے چاروں طرف تو کوئی بھی سپون وغیرہ لے لیں اور اسے سیٹ کر دیں اور اسے جو ہنے ہلکا ہلکا ہم ٹیپ کر لیں گے تاکہ چاروں طرف سے یہ ایوین ہو جائے اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں اس لئے میں صرف ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گے یہ ویسے جو ہنے چار گھنٹا رکھنا ضروری ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو چار گھنٹے کے لئے اسے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد ہم اسے گارنش کر لیں گے تو گارنشنگ کے لئے میں نے ہیپی لئے پستہ کیونکہ اس دش کو جو ہنے پستے سے ہی گارنش کیا جاتا ہے لیکن گارنشنگ کا جو آئیڈیا ہے نا وہ آپ اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے اسے ڈکور کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں اگر کوئی اور آئیڈیا آ رہا تو آپ اس طرح سے اپنے ڈش کو جو ہنے ڈکور کر دیں تو فائنلی یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ڈلیشیس اور بہت ہی امیزنگ سے ہمارا یہ اربین ڈیزرٹ جو ہنے بلکل لیڈی ہے تو آپ لوگ بھی سیمپل سے امیزنگ سے اربین ڈیزرٹ کی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا تو آئیے فیلحال اسے جو ہنے پہلے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کریمی اس کا ٹیکچر ہوا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اسے بہت ہارڈ نہیں بنائیں گے کھیر وغیرہ کا جو ٹیکچر ہوتا ہے ویسا ہی ہمیں بنانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کریمی ڈیزرٹ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا سوفٹ لگ رہا ہے اور جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ ایک بار اسے ٹرائی کریں گے تو بار بار بنائیں گے بہت ہی امیزنگ سا اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ بھی اس سیمپل سی ڈیلیشیس سی ڈیزرٹ کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا جب بھی آپ کے گھر میں کوئی پارٹی فنکشن یا برڈ ڈی وغیرہ کچھ بھی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ہمبل لیکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تھانکس فور ووچنگ